السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے سجی سب سے پہلی بات جو جو باتیں ہم پیٹارہ کے لیے کرتے آ رہے تھے آپ پیٹارہ ان سب باتوں کو اپنے ویڈیو میں خود ہی اپنے موں سے قبول کر رہی ہے سار ہماری باتیں سچی تھی یہ خود اس چیز کا پروف دے رہی ہے جیسے کہ آج اس ویڈیو میں اس نے بولی ہے کہ ناشتہ تو ہو گیا ہے لیکن دوپیر میں ایک دو بجے ناشتہ ہوتا ہے اور رات کو دو ایک بجے ہم لوگ سوٹتے تو یہی ساری باتیں تو ہم بھی بتاتے تھے کہ پیٹارہ پوری رات جکتی ہے دوپیر میں دو تین حالانکہ اس نے یہاں پہ بھی جھوٹ تو بولی ہے ایک دو بجے بولی جبکہ تین چار بجے اس کو بولنا چاہیے کہ تین چار یا کبھی کبھی پانچ بجے اس کا ناشتہ ہوتا ہے یہ سوکے ہی چار بجے پانچ بجے اٹھتی ہے کیونکہ پوری رات جکتی ہے پتہ نہیں اب تو اتنا زیادہ یہ ڈراما اور جھوٹ دکھانے لگی ہے آگے میں آپ لوگوں کو پروف کے تات دکھاؤں گی کہ پیٹارہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے اور کتنا اپنی آڈینس کی آنکھوں میں دھول جھوک رہی ہے اور اب جا کے نا یہ اپنے موہ سے بول رہی ہے کہ ہم لوگ کا دوپہر میں ناشتہ ہوتا ہے اور ہم لوگ رات کو بہت لیٹ سوتے تو یہی باتیں ہم کرتے تھے تو پیٹارہ بولتی تھی صبح صبح اٹھے گئے رات کو آنٹھ نو بج رہے ہم سونے جا رہے ایسے بول بول کے ویلوگ کی اینڈنگ کرتی تھی اور ہم لوگ بتاتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پوری رات جکتی ہے اور پورا دن سوتی ہے تو چلو ابھی ایک دو بجے تک کیا آئی ہے کل کو پتہ چل جائیں گا کہ یہ تین چار بجے بھی جرور بولیں گی تو جو جو باتیں کرتے تھے وہ ساری تو سچی نکل رہی ہے تو پیٹارہ کے جو ٹھوکے ہوئے سکوٹر ہیں ان کے موں میں کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھو کہ پیٹارہ کو اتنی زیادہ آرام مل رہا ہے اتنی زیادہ عیاشیاں کر رہی ہے سب کچھ مطلب اس کے مطابق چلتا ہے پھر بھی آتی ہے سیمپتی لینے کے لیے آکے کس طرح باتیں کر کے سیمپتی لینے کی کوشش کرتی ہے جبکہ خود کے ہی موں سے یہ بولتی ہے کہ ہم پورا پورا دین ہیں اسی والے روم میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ گرمی بہت ہے آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہو پورا پورا دین اسی والے روم میں آپ لوگوں کی جمعے داری آپ لوگوں کی جو بچے ہیں گھر ہیں فیملی ہیں وہ سب چاہ کے بھی آپ لوگ پورا پورا دین اسی والے روم میں نہیں بیٹھ سکتے اور یہ عورت پورا پورا دین بتاتی ہے کہ میں اسی علیہ روم میں بیٹھے رہتی ہوں اور پھر بھی آتی ہے سیمپتی لینے کے لیے کہ میں میرے بچوں کے لیے کر رہی ہوں میں بہت کام کرتی ہوں میں پورا گھر سمالتی ہوں میں یہ کرتی ہوں اور لوگ مان بھی جاتے ہیں اس کی بات یہ اتنی بڑی جھوٹی عورت ہے آ کے پہلے تو یہ بولتی ہے پھر بولتی ہے ہم تو پورا پورا دن اسی علیہ روم میں بیٹھے رہتے ہیں تو دونوں طرف سے یہ کس طرح بیوکوب بناتی ہے اور آڈینس بیوکوب بن بھی جاتی ہے باقی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بات جو بولی ہے کہ ایک دو بجے ناشتہ ہوا ہے ابھی روم پہلا ہوا ہے ساف ہوگا تو وہ گھونچو کو دکھائیے اس نے ویڈیو میں اس کے لیے یہ بات آج اس نے سچ بول دی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ صبح صبح گھونچو اس کے گھر میں پڑا ہے تو پھر کوسر کے پاس میں کون تھا کوسر روز رات کو اکیلی رہتی ہے یہ اس کا مقصد تھا بولنے کا لیکن سچائی بول دی اسی لیے تو بولتی ہوں کہ زیادہ شانی بنتی ہے تو پکڑی جاتی ہے ویسے گھونچو تو روز یہیں پہ سوتا ہے کتنی بھی پھٹارہ تو باتوں کو گھما لے لیکن جو سچ ہے نا وہ سچ ہے گھونچو یہیں پہ سوتا ہے گھونچو کوسر کے پاس نہیں جاتا ہے اب کوسر کے پاس میں کون رہتا ہے یا وہ اکیلی رہتی ہے وہ تو ایک نے ایک دن سامنے آئی جائیں گے اور یہ توچو یار کہ پورا دن پٹارہ پڑتی کیا رہتی ہے تیوائے لوگوں کو بے وقوب بنانے کے کیا پرتی رہتی ہے یہ یہ بتا رہی ہے کہ روم فیلا ہوا ہے ابھی آنیتہ آئیں گی یہ سب ہٹائیں گی پھر روم کا دروازہ کھول کے باہر نکل کے بوری ہے کہ سامنے اللہ بیٹروں اس نے پورا کلین کر دی ہے باہر کا کلین کر دی ہے پھر کبٹ کے پسارے ایسے جھنگلیوں کی طرح ایک جگہ اس نے بھر کے رکھی ہے اور بتا رہی ہے کہ میرے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہے مجھے یہ سب الگ الگ کر کے رکھنا ہے ایسا دیکھ کے ایک دن عجیب سا لگ رہا ہے جیتے کچھرا کمڈی نہیں رہتی ہے ویسا وہ کونہ نجر آ رہا ہے بتاؤ کہ یہ عورت کو نہ ہی تو کھانا بنانا ہوتا ہے نہ کپڑے دونے ہوتے ہیں نہ برسن دونے ہوتے ہیں نہ بچوں کو نہلانا دولانا تیار کرنا بچے اچھے سمجھدار ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے نہا کے تیار ہو جاتے ہیں یہ عورت کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے کوئی بھی گھر کا کام نہیں ہوتا ہے پھر بھی بولتی ہے کہ میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں ٹائم نہیں ملا تو میں نے یہ کام نہیں کی تو اس کا سارا ٹائم جاتا کہاں ہے کیا کرتی رہتی ہے یہ اور مجھے یہ نہیں سمجھاتا ہے کہ یہ مصطفہ کا روم دکھا رہی تھی ابھی تلک کے شیفٹ نہیں ہوا تیاری کر لی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی پھر یہ روتی ہے کہ یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے کوئی روم لوگ ایک تو واپڑنے کے لیے تیار نہیں ہے امی والا روم خالی پڑا رہتا ہے اس کا جو بیٹ روم ہے جہاں پہ اس نے نیو بیٹ وغیرہ سب لگائی وہ خالی پڑا رہتا ہے پھر یہ جو مصطفہ کا روم ہے یہ خالی پڑا رہتا ہے سارے روم اس کے خالی پڑے ہیں پھر بھی یہ کچھ دنوں پہلے بول رہی تھی کہ گھر پورتا نہیں ہے گھر چھوٹا پڑتا ہے کمال ہے نہیں اس کی اور کون سے گفٹ پہلے تو بول رہی تھی کہ بڑے کا گفٹ مانگ رہا ہے کہ مجھے میرا روم سیٹ کر کے دو مجھے میرا روم سیٹ کر کے دو اب بول رہی ہے اس کو ایک گفٹ چاہیے وہ دے دوں گی پھر یہ صفٹ ہوگا اور یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں نے اگر دھیان دی ہوگی تو یہ جب اپنے ہزبین سے لی تھی گفٹ ڈائیمنڈ رینگ لی تھی تو وہ ٹیم پہ جب مصطفہ اس کو بول رہا تھا کہ مجھے گفٹ لے کے دو مجھے بھی وہ والا چیلنج کیسے آپ نے کیے تھے آپ نے کیسے پاپا سے گفٹ لیے تو مجھے بھی دو تو یہ وہ ٹیم پہ اس کو سمجھا رہی تھی منع کر رہی تھی اور دیکھو کہ یہ ہسپٹل جا کے واپس آیا ہے تو یہ مان گئی گفٹ دینے کے لیے تو جو باتیں میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو یہاں پہ کہیں پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ باتیں سچی تھی اس نے اپنے طریقے سے اس کو کر لیا کنونس کہ مجھے آپ میرا گفٹ لے کے دو ورنہ میں یہ کر لوں گا تو میں وہ کر لوں گا اب ہو گیا یقین ارے بھائی کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے یہ سب ڈرامے ہے اور وہ ایڈمیٹ ہوا نہیں ہے یہ تو میں نہیں بولوں گی میں نے پہلے بھی بولی تھی ابھی بھی بول رہی ہوں ہاں ایڈمیٹ جرور ہوا ہے لیکن آپریشن نہیں ہوا ہے دیکھا تھا نا آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دو دن پہلے کی ہی بات ہے جہاں پہ مصطفیٰ اس کے باپ کے اوپر چڑھ کے اندہ ہو کے لیٹ کے چڑھ کے مستی کر رہا ہے اور اس کے نیکٹ ڈے پٹارہ بولتی ہے کہ اس کو ہسپٹل لے کے جانا ہے پٹی کھلانے کے لیے اگر کہ پٹی لگی رہتی تو بچہ اس طرح تھے کیسے آنگ پہ چڑھ سکتا ہے کیسے مصطفی کر سکتا ہے چاہیے نا وہ کلیپ میں آپ لوگوں کو وہ والی چینل پہ ڈال کے دکھا دوں گی آپ لوگ خود دیکھ لے نا کہ کتنے جھوٹے ہیں لوگ اور اب اس کا گیفٹ دینے کا یہ جو ڈیسیجن ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے جو جو باتیں کیتی نا وہ باتیں ہنڈیٹ پرسن سچی اور بے شرم کے طرح کیسے دکھاتی ہے نا آنیسہ نے برطن دھو دیئے کپڑے بھی دھو کے ڈال دیئے پہلے ایسا ہوتا تھا تین تین چار چار دن میں کپڑے دھولتے تھے اب میں نے بولی ہوں روج کے روج مشین لگایا کرو ارے پٹارہ موٹی سنڈی تو بھی کوئی کام کر لیا کر بیٹے بیٹے صرف پول رہی ہے لوگوں کو بے وقوب بنا رہی ہے تو تھوڑی سی شرم کر لیا کر کام کر لیا کر گھر کے جو کہ تو ہمیشہ سے بولتی ہے کہ میرے پر بہت جمعیداری ہے میں گھر کے پورے کام میں دیکھ رہی ہوں میں کر رہی ہوں جھوٹی کہیں کی ایک بات ہے اس کی نہیں سمجھ آتی ہے یہ ایک جیسے ہی کپڑے دونوں بچوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتی ہے پہنانے کے اس کا یہ سب پاگل پنا کب جائیں گا وہ طیبہ اتنا بھاگتی ہے نا کہ ایک جیسا مت پیناؤ مت پیناؤ یہ پاگل ہے نا جادہ جادہ کرتی ہے پتہ نہیں کون سے اس کے دماغ کے طرف مار لگی ہوئی ہے ویسے پٹارہ کو کتنی بے شرمی چھائی ہوئی ہے کتنی بے شرم ہے کہ بچوں کے اندر کتنی اچھے ڈھنگ دال رہی ہے بچی کو بول رہی ہے کہ تمہارے پاپا مجھے پریٹی نہیں بولتے ہیں تو بچی جا کے گھونچو کو پیٹ رہی ہے اور یہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہے تو پٹارہ اتنا یاد رکھنا بچے لوگ کو جو سکا رہی ہے نا آج یہ جب بھونچو کے اوپر ہاتھ ڈھا رہی ہے نا کل تیرے بال پکڑ کے نا یا گھر تے باہر بھی نکالیں گی سمجھی جو سکا رہی ہے نا اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچ اور پھر ان کے اندر یہ ڈھنگ دال بے شرم کہی تھی جیسی تو ہے ویسے بچے کے اندر ڈھنگ ڈال رہی ہے شرم کر لے تھوڑی سی ویسے آپ لوگوں نے ایک چیز اور دیکھی پٹارہ کو چھوٹی بڑی ہر ایک چیز میں نیو کپڑا پہننا ہوتا ہے اب بتاؤ وہ جو آتا ہے چشمیس اس کو بھائی بھائی بولتے رہتی ہے اور اس کو دعوت دینے کے لیے اس کو نیو کپڑے پہننے تھے مطلب کہ کیا لوجک بنتا ہے کہ تو اس کے لیے نیو کپڑے پہن رہی ہے ویسے آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں کہ پٹارہ ہے نا ایک ہی دن میں اب تین تین ویڈیو بنانے لگی ہے اور آڈینس کو بے وکوک بنا بنا کے ویڈیو ڈال رہی ہے ایسے جتا رہی ہے کہ جسے میں روج بلόگنگ کرتی لیکن یہ روج بلόگنگ نہیں کرتی ہے یہ پتہ نہیں کیا پیچھے کالے کانڈ کرتی ہے یا مو کالا کرنے جاتی ہے یا اس کے گھر پہ کوئی آتا ہے جس کے ساتھ یہ مو کالا کرتی ہے جو کہ اس کو چھپانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک دن میں آپ دو نہیں تین تین ویڈیو بنا رہی ہے اور یہ جتاتی ہے یہ کہ میں دو ہی ایک ہی ویڈیو بنا رہی ہوں اس کا اگر میں آپ لوگوں کو پروف دوں تو یہ دیکھوں تو جی یہاں پہ آپ لوگ گونچو کے کپڑے تھامنیل پہ بھی چیک کر لو اور یہ بلیک کار والے پہ تو آپ لوگ دیکھ لو اندر سے بھی کہ اس نے سیم کپڑے پہن کے رکھا ہے مطلب کوئی بندہ اتنی گرمی میں ایک ہی کپڑا چار دن تلق کے تو نہیں پہن کے رکھ سکتا ہے تو یہ چار بلوگ میں سیم کپڑے پہن کے رکھا تھا سوچو کہ کتنا بیوکوب بنا رہی ہے یہ عورت اور اس کے خود کے بھی اگر آپ لوگ کپڑے چیک کر لو اور اس کی جو دعوت والی ویڈیو تھی اس کے اندر بھی جب یہ سیڑی اتر چڑھ کر رہی ہے تو اس نے وہی والا کپڑا پہن کے رکھی ہے جو کپڑا یہ دو دن سے پہن کے رکھی تھی تو یہ کیسے کر رہی ہے مطلب کہ ایک دن میں دو دو تین تین ویڈیو بنانا ایک تبا ایک دو پہر ایک شام کو ایک رات کو ایسے کر کے یہ ویڈیو بنا کے اور پھر تین دین تلق کے ویڈیو کو چلاتی ہے اور یہ جتاتی ہے کہ میں تین دین تلق کے بلوگنگ کیوں بتاؤ کہ کتنا اپنی آڈینس کی آنکھوں میں دھول جھوک رہی ہے کتنا بیوکوب بنا رہی ہے ان کو اور اس چیز کا نا پروپر پروپ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی تو ویڈیو آپ لوگ جرور دیکھنا گونچو کی بھی ساری کچھ چیزیں اور پٹارا کی بھی ساری کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پروپر ڈیٹ وغیرہ کے ساتھ دوں گی آپ لوگ دیکھنا کہ یہ کس طرح تھے بیوکوب بنا رہی ہے اور یہ دعوت والی ویڈیو میں جب اس نے کپڑا چینج کی ہے تو جا کے یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دکھائیے کہ میں نے یہ کپڑا پہنی ہوں جب تلق کے یہ شیشے کے سامنے کھڑے رہ کے کپڑا نہیں دکھائی تھی تلق کے ویڈیو شروع ہونے سے لے کے وہ ٹیم تلق کے اس نے کیمرہ خود کے طرف کی ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ پکڑی گئی سیڑی اتر چڑھ کرتے ٹیم پہ یہ پکڑی گئی اور آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایت کا ٹائم ہے اور پھر وہ چشمیش کا آنا بچوں کو بچے کو اتنا پیار کرنا اور بہانہ کرنا پٹارا کا کہ اس کو ایت کے ٹیم پہ میرا سالن بہت اچھا لگا تھا تو میں نے ان کو دعوت کی ہوں آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ وہ بچے سے ملنے کے لیے آیا تھا جس طرح سے لوگ بچے کے لیے پیار کر رہے تھے ان کا وہ جو اٹیچمنٹ دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ بچہ ان دونوں میاں بی بی کا ہے اور یہ تو کاؤسر کو ایسے نہیں بلاتی ہے لیکن وہ آیا تھا تو اس نے کاؤسر کو فوراں بلالی بول رہی ہے اس نے شاہی رول دیکھا تھا میرے ویڈیو میں تو مجھے پوچھ رہی تھی اس کے لیے میں نے اس کو بلا لی اور جب کاؤسر جانے لگی اس نے اس کو سالن پیک کر کے دی تو بولی کہ کاؤسر نے بولی نہیں نہیں مجھے شاہی رول مت دینا سوری شاہی تکڑا مت دینا مطلب وہ شاہی تکڑا کھانے کے لیے آئی تھی لیکن اس کو پھر شاہی تکڑا چاہیے ہی نہیں تھا تو پیٹارہ کتنا جھوڑ بولتی ہے یہاں پہ تو بھئی صاحب نظر آ رہا ہے اور ہماری باتوں کا کتنا حطر ہوتا ہے پیٹارہ پہ اور کتنا پیٹارہ اس چیز کے اوپر پھر کام کرتی ہے میں نے کتنی بار یہ بات کو منشن کی ہوں کہ اس کی بیوی نہیں نظر آتی ہے کھلی بچے نظر آتے ہیں تو اب جا کے نا اس کی بیوی نظر آنے لگی ہے جب وہ ٹھیک ہو گئی آپریشن تو اسی کا ہوا تھا نا جب وہ ایک دم پرفیکٹ ٹھیک ہو گئی تو اب جا کے وہ آنے لگی ہے بتاؤ اتنے ٹیم تلک کے کیوں نہیں آ رہی تھی کاثر کی ڈیلیوری ہوئی اس کی وائب گائب ہو گئی کاثر اچھل رہی ہے کودھ رہی ہے دیکھ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے لیکن اس کی وائب نہیں دیکھ رہی تھی جتنا ٹیم عورت کو لگتا ہے نا پورا نارمل ہونے میں اتنا ٹیم تلک کے اس کی وائب گائب تھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا تو اور جب میں نے یہ بات بولی تھی کہ اس کی وائب کا بھلے ہی فیس نہ دکھائے ہاتھ پیرک اس کو دکھا سکتی ہے تو لوگوں نے بولا تا نہیں وہ پردے دار ہے پردہ کرواتا ہے اس کا آز بینڈ اس کے لیے اس کو کیمرے میں بلکل نہیں لیتی ہے تو دیکھ لو لیتو رہی ہے برابر اور کونسا پردہ دار ہے وہ نا پہنسی اب آیا اور نائی تو وہ ایسا کوچھ ہے کہ وہ نکلتی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ جو بچہ ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے اور ڈیلیوری اس کی ہوئی تھی آپریشن اس کا ہوا تھا جس طرح تھے وہ گائب ہوئی ہے پھر ریٹن واپس آئیے نا اس سے سا پتہ چل رہا ہے کہ بچہ اس کو ہوا تھا نہ کہ کاؤتر کو ویسے کی پیٹارہ کتنی کام ہوتی ہے یہ پیٹارہ وہ تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا پہلے بولی کہ میں تین ڈیج بناوں گی ایک میں کباب بناوں گی ایک میں کورما بناوں گی ایک میں شاہی تکڑا بناوں گی پھر بعد میں گونچو کا بولی ہے تم نے کباب بنا دیئے تم نے بنا دیئے مطلب کہ کباب اس نے بنا دیا شاہی تکڑا بناتے ہوئے نجر نہیں آئی کیوں کیونکہ انیتا سے کروالی رہی بات کورمے کی تو کورمے کی ساری تیاری انیتا نے کر دی اور دکھائی بھی اس نے کہ وہ مسالہ بنا رہی ہے اس نے کاندھا فرائے کی پھر اس نے جراسی کوٹ کے اپنے اپنے اوپر پورا کریڈٹ لے دی مطلب پورا ریڈی ہو گیا تریف جا کے اتنے چممہ جلائی اور پھر بعد میں ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے پوچھتی ہے کیسا بنائے کیسا بنائے کیسا بنائے ارے پیٹارا پہلے تو پروپر بنا تو لے پھر بعد میں کریڈٹ لینا کیسا بنائے کیسا بنائے پوچھ کے اور ایک حرکت اتنے جو کی ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ دھیان دینا کہ یہ باہر تھے نا فلاور توڑ کے لے کر آئی اور اس کو نکال کے نا ایسے ہی اس نے شاہی تکڑے پہ مطلب اس کے پیٹرن رکھ دی مطلب اس کو دھوئی نہیں کچھ نہیں اگر دھوئی ہوتی تو یہ دکھاتی نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے بینا دھوئے لاکھے ایسی رکھ دی مطلب کسی گندی ہے نا پیٹارا اچھے ایک چیچ کے اوپر اور دھیان دینا ہے کہ وہ دن یہ بوری تھی کہ میرے گھر میں گیس نہیں آ رہے تو میں نے کوسر کا چولا اور سیلنڈر منگا لی ہوں اور وہ دن کے بعد میں یہ روز دکھا رہی ہے کہ چولا اور سیلنڈر ادھر ہی پہ شاید اس نے واپس بھیجی ہی نہیں ہے چولا سیلنڈر تو پھر کوسر کے گھر میں کھانا کسے بن رہا ہے یا اس نے نیو منگا لی ہے چولا سیلنڈر کیونکہ بیچ کے میں نے ایک آدھ دو ویڈیو اس کے نہیں دیکھی ہوں میں نے وہ والا ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس نے بولی تھی گیا اس نہیں آ رہا ہے تو چولا سیلنڈر میں نے منگا لی ہوں تو آپ لوگ مجھے جرور بتانا کیا اس نے چولا سیلنڈر کوسر کا واپس کر کے نیو لے لیے یا کوسر پھر کس چیز کے اوپر کھانا بنا رہی ہے کوسر کہاں پہ رہتی ہے کیا اس کے گھر پہ روز کھانا کھانے آتی ہے تو یہ چیزیں مجھے نہیں پتا چل رہی ہے کہ یہ پھر چولا اور سیلنڈر واپس کیسے نہیں بھیجی ہاں پیٹارہ کے ساتھ میں ایک درگٹنا بھی ہو گئی کہ جو گوش نکالنے اس نے بولی تھی کورما بنانے کے لیے تو وہ گوش کی بجائے ساری کی ساری ہڈیاں نکلی ہے اور یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے دی فریزر میں سے گوش نکالنے کی کوشش کی تو گوش نہیں ہڈیاں نکلی تو پیٹارہ جرہ وہ فریزر بھی بتاتی کیونکہ تنہیں قربانی تو کی لیکن تنہیں کس کس کو وہ قربانی کی نیاز بھیجی کس کس کو باتی وہ جو تنہیں فریزر لے کر آئی تھی قربانی سے ایک دو دن پہلے تنہیں اتنے سارے جو جانور کارٹی وہ سارے تنہیں اپنے گھر میں رکھ لی مطلب اتنی ہڑی عورت ہے تو کہ تنہیں سارے کے سارے گھر میں رکھ لی ہر کوئی نے دکھایا ہے اگر مطلب کہ جتنے بھی بلوگر ہے چاہے انڈیا کے ہو یا وہاں کے ہو ہر کوئی نے دکھایا ہے کہ لوگ کہاں کہاں پہ بھلے ہی تو وہ پیک کرتے ہوئے مات دکھا تو وہ دکھا مات لیکن کہاں کہاں پہ تنہیں بھیجی ہے کس کس کا تنہیں حصہ نکالی ہے کیا کیے کوئی چیز تنہیں نہیں دکھائی تو اتنی ہوڑی ہے کہ تنہیں وہ جو فریزر منگائی تھی سارا کے سارا تنہیں اس کے اندر بھر لی اتنا بڑا فریزر بھر کہ اتنے رکھی ہے سوچو یہ پورا سال بیٹھ کے کھائیں گی کتنی ہوڑی عورت ہے بھئی بھرکی جو اس کی سشٹر بنی ہوئی تھی وہاں سے کوئی سالن وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا اس نے دعوت وغیرہ بھی کی تھی میں نے سنی تھی اس کی پاٹی ہوئی ہے وہ پاٹی کی بھی اس نے اس کو دعوت نہیں دی نہیں بھولائی اور اس نے بھی یہاں پہ اس کی چشمش کی پاٹی کی مطلب دعوت کی لیکن اپنی سشٹر کی دعوت نہیں کی اس کے گھر پہ کچھ بنا کے نہیں بھیجی آپ لوگوں کو کیا لگ رہے دیکھو اس نے تو بندی نے نا عجت رکھتے ہوئے بول دی آکے کہ ہاں میں پٹارا کے ساتھ ہوں لیکن بولتے ہیں نا جو ساش ہوتا ہے نا وہ دکھتا ہے ویڈیو میں تو دکھائی تو دے رہے کہ یہ کوئی ساتھ وات نہیں ہے لوگ ان کے جو جھگڑے سامنے آئے پتہ چلے تھے نا وہ جھگڑوں کو چھپانے کے لیے پٹارا نے اس کو بول دی ہوگی کہ ایک ویڈیو بنا دو اس میں جتا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں باقی تم میرے ساتھ نہیں بھی رہو گی چلے گا اور وہ بندی مطلب کر بھی دی دیکھو کہ وہ بندی کر بھی دی باقی ایک ویڈیو جو وائس لیک ہوئی ہے سلمہ کی اگر آپ لوگ انہیں نہیں سنی ہے نا تو جا کے جرور سننا جہاں پہ میں نے کلیپ لگائی ہوں نا وہاں پہ وہ وائس ہے تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ جرور سننا اس کے اندر سلمہ مطلب وہ وائس لیک کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے اندر تو یہ ہی ثابت ہو رہا ہے کہ سلمہ کی کوئی صلاح نہیں ہوئی ہے جس طرح سے وہ بول رہی ہے نا کہ سچا ہی سامنے آئیں گی اللہ دیکھیں گا اللہ بہت بڑا ہے تو ایک تو وہ چیز سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صلاح نہیں ہوئی ہے اور دوسرا کہ وہ کیس بی بی کی تاریف کر رہی ہے وہ اس کی تاریف کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ وہ بندی اچھی ہے ان لوگوں نے اس کو بیوپوپ بنا کے رکھا ہے تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا تھا کیا ارے بھائی لانا ہے تو خود سالیڈ لے کر آؤ نا تو بس یہ تھا وہ وائس میں کیونکہ وائس کا بھی مجھے کچھ لوگ پوچھ رہتے تو دیکھو یہ بات تو میں بھی پہلے سے ہی بولتے آ رہی ہوں نا کہ یہ بندی کو نا پٹارا یوز کر رہی ہے اور کوئی کسی کو کب تلک کے یوز کر سکتا ہے ایک دن تو انسان کے آنکھیں کھلتی ہے نا سچ سامنے آئی جاتا ہے تو اس کے بھی سامنے سچ آ گیا ہے اور جس طرح سے ان لوگوں نے دکھا ہے کہ دعوت پہ ایک دوسرے کو نہیں بلانا ورنہ سوچو کہ کیا وہ عورت اس کو سالن وغیرہ یہ سب نہیں بھیجتی ایت سے بہت کچھ بھیجتی وہ اگر کہ ان کی آج بھی پہلے کی طرح دوستی ہوتی پہلے کی طرح رشتہ ہوتا نا تو وہ آج بھی بہت کچھ بھیجتی ایت کے ٹیم پہ وہ بہت کچھ بھیجتی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بھیجی اور اس نے پاٹی کی اس نے پیٹارا کو نہیں بلائی تو یہ ساری چیزوں تے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو جھگڑے ہوئے تھے یا جو بھی ہوا تھا نا وہ سست تھا اور آج تلقے بھی وہ چلا آ رہے ہیں پاکہ پیٹارا کی ایک اور چلا کی بتاؤں آپ لوگوں کو یہ جو بوری تھی کورما کیسا بنائے اچھا پچھلی بھار سے بھی زیادہ اچھا ابھی بنائے اچھا ابھی تو میں نے ایسے بنائی میں نے ویسے بنائی آپ کو یہ آلی ویڈیو میں وہ کورما بناتے ہوئے نظر آئیے جب یہ لوگ آئے ہیں یہ چشمیش لوگ آئے ہیں تو یہ صرف گرم مسالہ ٹوپ میں ڈال کے اتھی کلپ لے کے پھر یہ باہر آگئی پھر یہ بیٹ کے باہر ہسی مجاک کر رہی تھی اور وہ جو رمضان تھا وہ انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا ان لوگوں کو چھچورہ پنا کر کے اور وہاں پہ نا انیتہ گائب تھی اور پھر بعد میں اس نے ڈائریک ایسے دکھائی کہ میں فروٹ لے کے باہر بھیج رہی ہوں وہی اس کے ہاتھ سے رمضان کے ہاتھ سے میں کوئی ایک اس کا فروٹ کا لوجک نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پورے اکھے اکھے فروٹ ہے نا یہ لے جا کے میمانوں کے سامنے رکھوا دیتی ہے کیا میمان لوگ اکھے اکھے فروٹ اٹھا کے کھا لیتے ہوئیں گے ارے بھائی کون اٹھا کے کھائیں گا ہاں تو اس کو دھو کے کٹ کے اگر ان کے سامنے رکھیں گی تو ہو سکتا ہے ایک آت دو پیس کھا لیں ایسے تھالہ بنا کے سامنے لے جا کے رکھتی ہے کہ میں میمانوں کے لیے رکھ رہی ہوں میمان اتھے تھوڑی بے شرم ہے کہ اس میں سے پورا ایک ایپل اٹھا کے ٹھوسنے بیٹھ جائیں گے کوئی نہیں کھاتا ہے تمہاری طرح جنگلی توڑی ہوتے ہیں ہر کوئی ہاں میں بول رہی تھی کہ یہ پھر اندر گئی ہے کھلی فروٹ لے کے باہر نکل گئی ہے اور پھر بعد میں تو اس نے دکھائی نہیں کہ میں کس طرح تھے کس نے مسالے ڈالی یا کیا ڈالی کیا نہیں ڈالی اور پٹارہ کام کرے نہ دکھائے اور آپ لوگوں کو یاد ہے جب یہ اسلام آباد شیفت ہونے والی تھی تو سب سامان نکال رہتے ہیں لوگ تو ایک ایک چیز کو یہ کس طرح سے پوچھ رہی تھی گونچو سے ارے آپ نے یہ بھی سنبھال کے رکھا ہے ارے آپ نے یہ بھی سنبھال کے رکھا ہے گونچو نے ایک ایک چیز سنبھال کے رکھا تھا اور گونچو نے اپنی کمیونٹی لگا کے بھی بتایا تھا کہ پٹارہ کی تو بھولنے کی عادت ہے وہ دھیان نہیں رکھ پاتی ہے ایک ایک چیز کا دھیان میں رکھتا ہوں ہر ایک چیز یا تلک کے گونچو ہو پیپر ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہر ایک چیز گونچو سامان کے رکھتا ہے کیونکہ اس کے پتا ہے یہ عیاش عورت ہے اس کا دھیان تو کوئی چیز میں ہوتا نہیں ہے گھر کی اور یہ اب کیا بتا رہی ہے کہ ایک سندوق خریدوں گی اور اس کے اندر بچوں کی ساری ڈروائنگ کے جو پیپر ہے وہ سامان کے رکھوں گی اور جب بھی بچے بڑے ہوئیں گے تو دیکھ کے کوش ہوئیں گے واہ پیٹارہ وطالیاں ہونی چاہیے تُنہیں جو ان کے لیے اتنی اچھی میموری بنا کے رکھی ہے کہ ان کی ماں نے کیا 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 جندگی بھر سارا کے پورے بائٹی پہ جو پہلا ہوا ہے وہی کافی ہے ان کے بڑے ہونے کے لیے یہ بنا کے رکھیں گی پہلے اپنے بچوں کے جو پیپر وغیرہ ہے جو ان کے بے فارم وغیرہ ہے جو ان کے ریزٹ وغیرہ ہے وہ تو سامال لے ایک تیرے کو یہی ملا ڈروائنگ کے پیپر سامالنے کا آئی تو پیپر سامالنے والی بڑی بڑی بات تھی تیری کچھ بھی پکواس کرتی ہے پاگل عورت چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کتی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپی